صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں نوشن تاریخ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سعودی عرب میں وزارت صحت نے اکامہ کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ دی ہے اور میری یہ ویڈیو لوگ کے لئے جو آپ اپنا اکامہ یا لیبرکارٹ ترانسفر کروانا چاہتے ہیں ان کے لئے کونسی تین سچویشن بہت ضروری ہے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز نہ ہوتی رہیں یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت سعودی عرب میں کامے کے حوالے سے تین اصول ہیں اس کے ترانسفر کروانے کے جن کے ذریعے آپ نے کفیل کی منظوری کے بغیر بھی اپنا کامہ یا لیبرکارٹ ترانسفر کروا سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ آپ کو تین مہا سے کنزیکٹیبلی سیلوی نہ دی گئی ہو تو اس صورت میں ملازم اپنا کامہ اور کارڈ ختم کر سکتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کفیل کی جانب سے وہ ناجائز طور پر آپ کو حروب لگا دیا گیا ہو تو بھی آپ ملازم اس کی منظوری کے بغیر بھی ترانسفر کر سکتا ہے البتہ اگر آپ کا اکامہ تجدید شدہ ہے تو وہ تبدیل نہیں ہوگا اس کے حوالے سے اگر فیس پر ادا کر دی گئی ہے تو بھی اس پر یہ رولز ان ریگولیشن ایمپلیمنٹ نہیں ہوں گے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ لوجکس ہوں اپنے اکامہ کو ترانسفر کروانے کے لیے کہ آپ کا کفیل آپ کو پی نہیں کر رہا یا آپ کو ناجائز طور پر تنگ کر رہا یا اس نے حروب لگا دیا ہے یا پھر آپ کا اکامہ یا لیبرکارٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو یہ تینوں سیچویشنز اگر ہیں تو آپ اس کو ترانسفر کر سکنے اور اگر نہیں ہے تو پھر آئیے نہیں ہو پائے گا یہ تھی اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ آپ کو ہماری یورپ یامر ملتی رہیں گے اپنا وقت خیر رکھے گا اللہ حافظ